ہی ہیں ان کا جذبہ دیکھ کے آج بھی ہمیں وہ جذبہ اور دیارہ ہمارا جذبہ اور دیارہ بڑھ جاتا ہے ان کی ٹانگیں چل نہیں سکتی ان کا جسم ازورہ مگر پھر بھی وہ خان کے ساتھ خان کے سپائی بن گیشہ رہے ہیں امان اللہ موجود ہیں یہ وہ نوجوان ہے جو دو ہزار سولہ سے لے کے اب تک عمران خان کا کوئی جلسہ ہو کوئی دھرنا ہو کوئی مومنٹ ہو یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوپل پاکستان میں اس وقت زمان پارک کے باہر موجود ہوں اور چیرمن طریقہ انصاف عمران خان کچھ ہی دیر میں یہاں سے روانے ہوں گے اور اپنے لانگ مارچ کا سفر جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں گے میرے ساتھ اس وقت آپ کو کچھ نوجوان نظر آ رہے ہوں گے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان ہیں اور عمران خان کی فورس ہے یہ وہ فورس ہے جو عمران خان جب بھی کہیں پر جاتے ہیں مومنٹ ہوتی ہے تو یہ عمران خان کے حمرہ موجود ہوتے ہیں سیکیورٹی کے فرائیسر انجام دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی عمران خان کسی جلسے میں جاتے ہیں لانگ مارچ میں جاتے ہیں وہاں پر یہ لوگ نوجوان موجود ہوتے ہیں یہاں پر ایک نوجوان ایسا بھی ہے جو قریباً اٹھارہ سال کی عمر سے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے ان کی سیکیورٹی کے فرائی سر انجام دیتا ہے اور آج تک وہ یہاں پر موجود ہے دھرنا جو اسلام آباد کا تھا ایک سو چھپیس دن کا وہاں پر عمران خان کی سیکیورٹی میں موجود تھا اور صرف اس نے سیکیورٹی نہیں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی تعلیم بھی حاصل کی اور پیشے کے اعتماد سے اب وہ وکیل بھی ہیں ہائی کورٹ کے وکیل ہیں ہمارے ساتھ امان اللہ موجود ہیں یہ وہ نوجوان ہے جو دو ہزار سولہ سے لے کہ اب تک عمران خان کا کوئی جلسہ ہو کوئی دھرنا ہو کوئی مومنٹ ہو یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے امان اللہ نام اس کا میں بتایا گیا ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں دو ہزار سولہ سے بھائی آپ لگے ہوئے کیا جنون ہے آپ کا کہ آپ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور ہم آپ کو ہر جگہ دیکھتے ہیں یہ خان صاحب کی محبت ہے اگر وہ خان صاحب نے یورپ چھوڑا خان صاحب نے سب کو چھوڑا خان صاحب نے سب کو چھوڑ کے اس ملک کے لئے انہوں نے اگر اپنی زندگی قربان کی ان کو کوئی زورہ نہیں تھی اس ملک میں فہم حاصل کرنے کے لئے ان کو کوئی زورہ نہیں تھی کہ اس پبلک میں آنے کی کیونکہ وہ آرہیڈی کافی جارہ فہم اور کافی کچھ حاصل کر چکے ہوئے تھے مگر انہوں نے اس پاکستانی عوام کا سوچا تو ہم بھی خان کے ساتھ پھرے ہیں اور پھرے رہے گی انشاء امان اللہ یہ آپ کی جو فورس ہے اس کو کیا نام دیا گیا ہے اور یہ فورس کیسے کام کرتی ہے جس طرح دوسری ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو سرکاری تو خان صاحب کو پروٹوکل ملا ہوا ہے لیکن یہ آپ نے خود جو ہے ذاتی طور پر یہ کیا ہے یا یہ کس کے انیشیٹیو ہے یہ احمد خان یعزی صاحب کی ٹیم ہے جو خان صاحب کے بنجے ہیں وہ خان صاحب کے چیف سکوٹی بھی ہے تو ہمارا یہی کام ہے بس کنٹینر کے آگے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہماری بہن انکر ہاسے میں جامع ہوئی تو اس طرح کے ہاسوں کو روکنے کے لیے کنٹینر کے ساتھ ہم چلتے رہتے ہیں خان صاحب اور بھی کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیوٹی کوئی آسہ پیش آجتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں نے بات کرنی تھی بڑا فروس صاحب واقعہ ہے ہمارے ایک صحافی ہماری بہن وہ شہید ہو گئی خان صاحب کے کبرج کرتے ہوئے اب کوئی سکیوٹی کے میز بہتر کیے گئے ہیں کہ جو خان صاحب کا کنٹینر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ ہو سکے سر خان صاحب کے کنٹینر کے ساتھ تو اگر میں بات کروں تو وہاں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں تقریباً جتنے بھی خان صاحب کے ایساس جی کمانڈو ہیں وہ خان صاحب کے کنٹینر کے دونوں سائیڈوں پر موجود ہوتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ ان کی مخفر ہمائے حاصل ہوتے وقت ٹائم نہیں لگتا جب موت کا فرشتہ آجائے تو کوئی بھی اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں تو کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا خالی انہوں نے کنٹینر کو نہیں کور کیا تھا ایون پنجاب پولیس اس میں کافی زیادہ انہوں نے ساتھ دیا کل ڈی ایس پی صاحب وہ ساتھ چلتے رہے اور آخر تک چلتے رہے اور کنٹینر کے آگے خود وہ پیزل چلتے رہے تو اس چیز میں ہم پنجاب پولیس کے بھی اپریشیٹ کریں گے انہوں نے کافی زیادہ چھوٹ اپلی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ فٹباس کے سائٹوں پر جو ان سے لوگ کھرے ہو جاتے تھے ان کو بھی انہوں نے منع کیا کوئی لوگ فٹباس کے اوپر کھنے نہیں دیا تاکہ اللہ نہ کرے کہ کل جس طرح ہماری بیان کو دکھا لگا آج بھی کسی بھائی کو دکھا لگے کسی دوسرے کارکن کو دکھا لگے کوئی نیا قسم کا کوئی نہ کوئی آسا پیش آجائے تو اس صورت میں کافی بہترے ہی ہیں مگر اللہ تعالیٰ آساس سے بچائے اللہ تعالیٰ خان صاحب امان اللہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کب عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے اس کا عمر کتی تھی کون سی کلاس میں تھے ہم نے بات کی تو پتا چلا آپ نے وقالت بھی کارک کیے جی میں اس وقت سیکنڈ ڈیئر کا سٹورنٹ ہوں اور اب میں نے اللہ بھی کمپلیٹ کرنے بھی آگئے ہیں تو مشہل اپنی سٹڈی بھی ساتھ چاہ رہے ہیں مگر خان صاحب کی محبت میں خان صاحب کے بھی ساتھ چاہ رہے ہیں تو سٹڈی کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ چلنا یہ بھی کام ضروری ہے ملک کے لئے بھی ضروری ہے ہر انسان اپنے لئے تو کرتا ہے مگر ملک کے لئے کوئی بیلوس ہو بھی کرنا چاہیے تو وہ آجام کر رہے ہیں آپ وکیل بن چکے ہیں امیران خان کے ساتھ ایک سو سپیس دن کا دھرنا بھی ایک قطعہ آپ نے کہ وہ بھی آپ نے کور کی اور ہر جگہ بھی تو کیا کوئی عجرت بھی ملتی ہے یا پھر جنون ہی ہے سر یہ بلکل جنون ہے اس میں کوئی عجرت نہیں ہے یہ بلکل جنون ہے اور ایک سو داس پرسین جنون ہے یہ جو باقی لوگ ہیں یہ سارے والنٹیئر ہیں یہ والنٹیئر ہے اور خان کے جنون میں چاہ رہے ہیں کوئی واقعہ شیئر کریں گے جہاں پر مختلف شیلنگ بھی ہوتی ہے مختلف رکاوٹے بھی ہوتی ہیں اور بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ واریور ہوتے ہیں فرنٹ پر ہوتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا ہوتے ہیں بس اس کے بارے میں آپ تو سارا کچھ جانتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا ان مشکلات کو دیکھا بھی ہوگا ہم اپنے موہ سے تو میہیں مٹرمی بن سکتے ہیں خان صاحب تو اپنے ہر ایک ورکر کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کل بھی کنٹینر پر پھیرے ہوگا فیصل جوہے صاحب نے اپریشیٹ کیا ملخانی حضرت ان کے ٹیم کو تو ہمیں کوئی اپریشیٹ کی ضرور نہیں ہم خان صاحب کے سپائی ہیں ہم خان صاحب کے لئے محبت میں چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خان صاحب کی اور ہماری صاحب کی حفاظت سے ہمارے ہیں ہماری پنجاب میں ہیں وہ ہمارے چیئرمن صاحب ہیں چودی رضوان جوسف صاحب جو کہ خان صاحب کے برے مہن سپائی ہیں جنہوں نے خان صاحب کے لئے اپنی جان تک سم لے وہ خان صاحب کے جلسے میں گرے تھے تو ان کے مورے ڈیمیج ہو گئے تھے جیس کی وجہ سے ان کا نیچے والا حساب لینڈ ہو گئے تو ابھی بھی وہ بستر میں ہیں مگر وہ رضانہ ابھی وہ چل نہیں سکتے وہ ٹانگوں سے مزہور ہیں مگر وہ رضانہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس لونگ مارچ میں شمل ہوتے ہیں تو وہ ہمارے بہی ہیں ان کا جذبہ دیکھے آج بھی ہمیں وہ جذبہ اور دیارہ ہمارا جذبہ اور دیارہ بڑھ جاتا ہے ان کی ٹانگیں چل نہیں سکتے ان کا جسم مزہور ہم اگر پھر بھی وہ خان کے ساتھ خان کے سپائی بن کے چاہ رہے ہیں ہمارے جو ان سے چیرمین ہیں وہی بڑے مضبوط ہیں جن میں عمل خانی عزی صاحب ہیں چھوڑی وان جس سے پہلے ہیں جو ان سے دو مین پیلر ہیں ان کی میر بنی ہیں ان کی طاقتہ جنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ اپنا بازو بھی بنایا ہے اور ہم ان کے ساتھ چاہ رہے ہیں شکریہ اگر کوئی خان کی اس ٹائگر فورس میں شامل ہونا چاہتا ہے طریقہ انصاف کا ورکر تو وہ کیا طریقہ کار انصاف یوت ونگ ہے اور کوئی اسٹرم خان کا ورکر ہے ہمارے جیسے کئی نوجوان خان کے لئے ورکر ہے خان کے لئے کام کر رہے ہیں خان کے لئے کھرے ہوئے ہیں جو بالکل یہ ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم بھی جائی رکھی اور اب یہ پیشے کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی امران خان کا کوئی شیڈول ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ چھوڑ کر امران خان کی سیکیورٹی پر معمور ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پر اچھا یہ بتائیں کہ باقی دیگر سوبوں میں بھی آپ جاتے ہیں یا آپ پھر وہاں پر علیہ دہ علیہ دہ ٹیم ہیں جی ہم فیصلہ بار تک گئے ہیں اٹک تک گئے ہیں ہم پاکستان میں یہ تقریباً خان صاحب کے پچھلے جونسے جلسوں کا شیڈول ہے اس میں اور جگہ گئے ہیں پچھلے جونسے بھی جلسے میں ہیں ان میں تقریباً یہ فیصلہ بار گزنا والا اٹک باقی یہ خان صاحب کی لوگر کی جونسے کمبین تھی یہ ویلنشیٹ ہونے در ہر جلسے میں تقریباً موجود ہیں ہر جلسے میں موجود ہیں بلکل یہ معیصہ دمان اللہ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح آندھی ہو یا طوفان ہو یا اپنے کپتان کی حفاظت کیلئے جو ہے وہ تن مند دھن کی پازی لگانے سے گریز نہیں کرتے اور یہ سارے نوجوان یہاں پر موجود ہیں جیسے ہی عمران خان یہاں سے نکلیں گے اس کے بعد یہ اپنی پرائیوٹ وہیکل میں عمران خان کے سیکیورٹی میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد جب بھی عمران خان کہیں پر رکتے ہیں تو پھر یہ لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو روکا جائے اور خاص طور پر جو ایک افسوسا واقعہ پیش آیا صدف نعیم شہید کا اس کے حوالے سے اب میر جو ہیں وہ مزید بہتر کی گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کنٹینر کے پاس جو ہے وہ اب ہدایت کی جاتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قریب نہ آئے اور اس کے ساتھ جو ساتھ ڈوائیڈر ہیں یا ساتھ جو پولز ہوتے ہیں وہاں پر بھی لوگوں کی ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ نہ آئیں اگلی ویڈیو تک کیلئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ